روسنی کو بے گبرو نوجوان بہت بھا گیا تھا بے تھج دھج کر ٹھیلے پر سبجی بیچنے نکلتا تھا روسنی کی نظر اسی سبجی بیچنے والے راجبال پر تھی روسنی کا پتی سسی کانت ایک اسکول میں میوجک ٹیچر تھا ان کے دونوں بچے بھی اسی اسکول میں پڑھتے تھے ان کے اسکول جانے کے بعد روسنی گھر میں اکیلی رہ جاتی تھی گھر میں اس کے کرنے کے لیے کوئی خاص کام نہیں ہوتا تھا کیونکہ گھر کا زیادہ تر کام سسی کانت ہی کرتا تھا کھالی دماغ سیطان کا گھر روسنی من ہی من راجبال کے سنگ رنگین سپنے دیکھتی اس کے سنگ رنگرلیاں مناتی ان سپنوں کو سچ کرنے کے لیے روسنی نے کوسسیں شروع کر دی پہ راجبال سے تب سبجی خریدتی جب کوئی عورت اس کے پاس نہیں ہوتی تھی بھے اس سے ہسی مجا کرتی ایک دن روسنی نے مسکراتے ہوئے راجبال تھے بڑی عدہ کے ساتھ کہا راجبال تم مجھے بڑے اچھے لگتے ہو بہت سمارٹ ہو تم روسنی میڈم آپ بھی کم خوبصورت نہیں ہیں راجبال نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا دونوں کے بیچ بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا تو تھبنے کا نام نہیں لیتا تھا روسنی راجبال سے آٹھ دس سال بڑی تھی وہے اس کو اپنے عشاروں پر نچا رہی تھی بہت جلدی دونوں کی دوستی پروان چڑھ گئی راجبال کا سسی کانت کی گہر حاجری میں اس کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا تھا روسنی راجبال کے ساتھ موج مستی کرنے لگی لیکن کب تک سسی کانت کے کان محلے والوں نے بھرے تو اس کے پیروں تلے سے جمین کھسک گئی اسے خود بھی روسنی کے برطاو میں آ رہے بدلاؤ کے چلتے سک ہو رہا تھا اپنے سک کو پکتا کرنے کے لیے ایک دن وہ اسکول تھے کسی کام کا بہانہ بنا کر اچانک گھر آ گیا اس سمیے روسنی راجبال کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی تھی سسی کانت نے دونوں کو بستر پر مجھے لیتے ہوئے پکڑ لیا راجبال نے جیسے تیسے سسی کانت کے چنگل سے نکل بھاگا پر اس کا سارا گصہ روسنی پر اترا بہیں چمڑے کی بیلٹ ٹنگی ہوئی تھی سسی کانت نے روسنی کے ننگے بدن پر اس بیلٹ کی بوچھار کر دی اس نے من بھر کر پیٹا اور جی بھر کر گالیاں دی اگر اسے باپس اسکول نہ جانا ہوتا تو آج نہ جانے کیا ہو جاتا سسی کانت اے دھمکی دیتا ہوا پہاں سے نکل گیا کی سام کو اسکول سے باپس آ کر اسے دیکھے گا بھے گھر کے باہر تالہ لگا کر باپس اسکول چلا گیا سسی کانت کے جانے کے بعد روسنی اپنے جکموں کو سہلاتے ہوئے سبکتی رہی اسے اپنے پرانے دن یاد آنے لگے جب اس کے باپ گریب تھے اور اس نے اس کی سادی انیس سال کی عمر میں تینتیس سال کے سسی کانت سے کر دی اسے سسی کانت نہ تب پسند تھا اور نہ ہی اب اس کی خواہد تو ہم عمر لڑکے سے سادی کرنے کی تھی اب روسنی بتیس سال کی تھی اور سسی کانت چھیالیس سال کا لیکن روسنی جہاں اپنی عمر سے کم کی لگتی تھی وہیں سسی کانت اپنی عمر سے کہیں جیادہ بڑا لگتا تھا اسی لیے کئی بار دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر انجان لوگ بھرم میں پڑ جاتے تھے ایسے موقعوں پر روسنی بہت پریسان ہو اٹھتی تھی روسنی کو لگتا تھا کہ سسی کانت کے ساتھ اس کی سادی کروا کر اس کے ماتا پتا نے اس کے ساتھ بڑی نائنصافی کی ہے بھے سونچتی تھی کہ اس کے ساتھ تو کوئی گبرو نوجوان ہونا چاہیے تھا اس کی یہ دبی ہوئی اچھا روزانہ بلوطی ہوتی جا رہی تھی جوان گھوڑی بھولے گھوڑے کو کیسے پسند کر سکتی ہے اسے تو جوان گھوڑا ہی چاہیے روسنی کا گبرو نوجوان راجپال کسی جوان گھوڑے سے کم نہیں تھا جس کی سواری بہ لمبے سمیت کر سکتی تھی سسی کانت سام کو بچوں سمیت خر لوٹا تو بچوں کے سامنے روسنی کو کچھ بھی کہنے میں اس نے خود کو لاچار پایا اسے بات کھلنے کا بھی ڈر تھا جس کا بچوں پر تو گلت اثر پڑتا ہی ساتھ ہی اس کی سماج میں بدنامی بھی ہوتی ایسا ہونے پر اسکول والے پونچتانچ بھی کر سکتے تھے اسکول بالوں نے اسے رہنے کے لیے مفت میں مکان بھی دے رکھا تھا ایسی حالت میں اس سے مکان بھی کھالی کھرایا جا سکتا تھا اور اسے نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا تھا اسی ادھےڑ پون میں سسی کانت نے اس رات بچوں اور سماج کی دہائی دیتے ہوئے روسنی کو بہت سمجھایا پر بہت زیادہ کچھ نہیں بولی سسی کانت کا من تو روسنی کو دھکے مار کر گھر سے باہر نکالنے کا تھا کیونکہ کام ہی اس نے ایسا کیا تھا لیکن پھر اپنی مجبوریوں کو چلتے اس نے سب باتوں پر مٹی ڈالنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی اسے یہ بھی ڈر تھا کہ اگر اس نے روسنی پر زیادہ دواب ڈالا تو بہے اسے اور بچوں کو چھوڑ کر کسی کے سنگ بھاگ بھی سکتی ہے تب دس اور سات سال کے دونوں بچوں کا کیا ہوگا آگے سے سسی کانت روسنی کی ایسی حرکتوں کی اندیکی کرنے لگا اور اس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا ابھی بھی اس کے من میں کسی کونے میں روسنی کا دل جیتنے کی تیمٹیماتی سی امید باقی تھی اسی امید کے سہارے بہے صبح جلدی اٹھتا گھر کی صاف سفائی کرتا بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرتا بچوں اور اپنے لیے ناستہ بناتا ٹیفن تیار کرتا اور روسنی کے لیے بھی ناستہ بنا کر اسکول جاتا اس کی ساری جد و جہد اپنے پریبار کو بچانے کی تھی لیکن روسنی پر ان باتوں کا جرہ سا بھی اثر نہیں ہوا بہے تو اپنی الگ ہی دنیا میں جی رہی تھی بہے صبح جان بوجھ کر سسیکانت اور بچوں کے اسکول جانے کے بعد مہارانی کی طرح اٹھتی سجتی سمورتی اور من ہونے پر راجپال کے ساتھ گھومنے اور موج مستی کرنے نکل جاتی یا پھر رومانی گانوں کے سنگ رومانی دنیا میں کھوئی رہتی اتنا جرور تھا کہ بہے اگر باہر جاتی تو سسیکانت کے گھر لوٹنے سے پہلے ہی لوٹ آتی راجپال کی محبت میں اس کا سسیکانت اور یہاں تک کی اپنے بچوں سے بھی موہ پوری طرح بھنگ ہو چکا تھا ایک دن جب روسنی راجپال کے سنگ باہر گھومنے گئی تو راجپال نے کہا روسنی ہم کب تک یوں ہی چھپتے چھپاتے موج مستی کرتے رہیں گے چلو کچھ دن کھل کر دہرہ دون کی بادیوں میں بیتانے جائیں روسنی کو کوئی ڈر تو تھا نہیں اس نے سسیکانت کی کمجور نبج کو پرخ رکھا تھا اسے پتا تھا کہ سماج میں بدنامی اور اپنی نوکری بچانے کے چکر میں بھے اسے کچھ کہنے والا نہیں اسی لئے اس نے راجپال کی باہوں میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا میں نے کب منع کیا میرے راجہ تم ہی تو ہو میری ساری خواہ سے تم نے اس سے پہلے کبھی کیوں نہیں کہا ارے کیسے کہتا جانوں میرے پاس اتنے پیسے ہیں ہی نہیں کہ تمہیں دہرہ دون اور منصوری گھما کر لاتا اب کچھ پیسے جوڑے ہیں تو کہنے کی حمد کر رہا ہوں تم پیسے کی چنتہ مت کیا کرو سسی اور میرا ایک ہی بینک کھاتا ہے اور اس کا ایٹی ایم کارڈ میرے پاس ہی رہتا ہے بہت پیسہ جوڑ کر رکھتا ہے بہ کنجیوس اب بہ پیسہ ہماری موج مستی کے کام ہی تو آئے گا ایسا کہہ کر روسنی نے راجپال کے گال پر ایک مستی بھرا چمبل لیا ایک دن روسنی سوٹ کے اٹھا کر راجپال کے ساتھ موج مستی کرنے کے لیے دہرہ دون کی گھاتیوں کی اور چل دی آدھے راستے میں پہنچ کر اس نے سسی کانت کو فون کیا ہیلو سسی میں اپنے مائے کے جا رہی ہوں ہفتے بھر میں لوٹ آؤں گی یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا اور پھر سسی کانت کا کوئی فون ریسیب بھی نہیں کیا سسی کانت سمجھ گیا کہ روسنی اس سے جھونٹ بول رہی ہے بہ اسے دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ گھومنے گئی ہے اس نے اس رات بچوں کے سونے کے بعد روسنی کے پتا سے بات کی اور روسنی کی ساری کرتوتیں انہیں بتا دی روسنی کے گھر لوٹنے پر روسنی کے پتا بھی بہاں آ گئے انہوں نے بھی روسنی کو اپنی عجت کا حوالہ دے کر بہت سمجھانے کی کوشش کی اسے پریبار بکھرنے اور بچوں کی جندگی برباد ہونے کا ڈر دکھایا لیکن روسنی تو راجپال کے عسق میں اندھی ہو چکی تھی اسے اپنے بڑھے ماتا پتا کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی جب سسی کانت کو لگا کہ سمجھیا کا کوئی حل نہیں نکل رہا ہے تو اس نے اپنے سسورتے کہا پتا جی جب آپ کی بیٹی کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے اور اسے اپنے بچوں کی بھی چنتہ نہیں ہے تو پھر ان بچوں کی جندگی برباد نہ ہو انہیں بھی اپنے ساتھ لے جائیے میں ان کا خرچہ پانی ہر مہینے میں بھیج دیا کروں گا بڑھا مرتا کیا نہیں کرتا بھے اپنے ناتی اور ناتن کو لے کر ڈلی کی بس میں سوار ہو گیا ستھی کانت نے ایک بڑی جمع داری سے مکت ہو کر چین کی سانس لی اس کے بعد ستھی کانت نے روسنی سے پوچھا اب کیا ارادہ ہے تمہارا جیسا چل رہا ہے اس سے میں بہت خوش ہوں میری ساری خواہثیں پوری ہو رہی ہیں روسنی نے بڑی تفلی سے کہا اور جو آس پڑوس میں بدنامی ہو رہی ہے اس کا کیا ستھی کانت نے پوچھا مجھے اس کی کوئی چنتہ نہیں ہے میری جندگی پر کسی کا کوئی حق نہیں دنیا کیا سونٹتی ہے میری ٹھوکر سے میں جیسے چاہوں بیسے جیوں تمہیں عجت اور دنیا داری کی اتنی چنتہ ہے تو مجھ سے طلاق لے لو روسنی نے موہ بنا کر کہا اس ٹکے سے جواب کو سن کر سسی کانت لا جواب ہو گیا بھے سمجھ گیا کہ روسنی سے اب کچھ بھی کہنا بیکار ہے لیکن اب اس نے صحابدانی برتنی شروع کر دی اس نے بینک میں نیا ایکاؤنٹ کھلوایا اور اس کا ایٹی ایم کارڈ بنوایا ہی نہیں روسنی کو جب اس بات کا پتا چلا تو بھے بھڑک اٹھی سسی کانت نے اسے صاف صاف بتا دیا کہ بھے اسے ہر مہینے پانچ جار روپے سے زیادہ جیب خرچ نہیں دے سکتا گھر اور بچوں کا خرچ بھی تو بھے اٹھا رہا ہے اس کے بعد تو روسنی آئے دن گھر پہ گائب رہنے لگی سسی کانت کو پتا چلا کہ اس کے سنبند راجپال کے علاوہ اور بھی کئی مردوں سے بن گئے ہیں لیکن سسی کانت تو اب بری سے بری خبر سننے کے لیے بھی تیار تھا پریبار تو اس کا بکھر ہی چکا تھا روسنی اپنی مرجی سے آتی اور اپنی مرجی سے چلی جاتی ہے لیکن ایسا کب تک چلتا ہے روسنی کی بجے سے بدنامی بڑھی تو اسکول بالوں نے سسی کانت سے مکان کھالی کروانے اور نوکری سے نکالنے کا لیٹر ایک مہینے پہلے تھما دیا یہ سسی کانت کے لیے ایک جوردار جھٹکا تھا سماج میں تو اس کی عجت جاتی ہی رہی اب پیٹ پر بھی لات پڑنے کی نووت آ گئی بس اب ایک مہینے کی بات تھی لیکن ابھی بھی روسنی کو لے کر سسی کانت کے من میں آس باقی تھی اسے لگتا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے روسنی اتنی بے رہم نہیں ہو سکتی اور گھر چھوٹنے اور نوکری جانے کے ڈر سے بے صحیح راستے پر آ جائے گی سسی کانت کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا جب اس کی بات سچ ثابت ہو گئی جب روسنی نے سسی کانت کی نوکری جانے کی بات سنی تو اس نے پوری طرح سے صدرنے کا بھروسہ سسی کانت کو دیا سسی کانت دھارمک سونچ کا تھا اسی خوشی میں بے روسنی کو لے کر حریدوار گیا اور روسنی کے ساتھ ہر کی پینڈی پر خوب دکیاں لگائیں پھر روسنی سے خوش ہو کر کہا لو روسنی گنگا جی میں ڈکیاں تکا کر تمہارے سارے پاپ دھل گئے اب ہم دونوں نئی جندگی کی سروات کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی باپس بلا لیں گے سائد اسکول والے بھی مان جائیں اور وہ لیٹر باپس لے لیں ہاں ستھی تم کل ہی اپنے اسکول والوں سے بات کرنا اور پورا معاملہ سلج کر ہی آنا نہ چاہیں اس میں کتنا بھی سمیں لگ جائے روسنی نے اسے پوری طرح سے بھروسہ دلاتے ہوئے کہا اگلا دن پورا سسیکانت نے اسکول والوں کو منانے میں لگا دیا اس کی بات پر ایکین کرتے ہوئے فیصلہ لیا گیا کہ سسیکانت کی سیواؤں کو دیکھتے ہوئے اسے ایک مہینے کا سمیں اور دیا جائے اس بات سے خوش ہو کر سسیکانت روسنی کے لیے ایک ساندھار بنارسی ساری کا گفٹ اور مٹھائی کا دبا لے کر گھر پہنچا بہ روسنی کو سرپراج دینا چاہتا تھا اسی لیے اس نے روسنی سے فون پر کوئی بات نہیں کی سسیکانت خوشی خوشی گھر پہنچا تو دیکھا کہ گھر کے باہر تالہ لٹکا پڑا تھا اسے دیکھ کر پڑوسی نے کہا سسیکانت بابو آپ یہاں کیا کوئی سامان چھوٹ گیا ہے دیرہ دون سفٹ ہونے کی بدھائی آپ نے تو بتایا ہی نہیں لیکن روسنی بھاوی نے ٹرک میں سامان بھرتے ہوئے ساری بات بتا دی کہ تمہیں وہاں اچھی تنخواہ والی نوکری مل گئی ہے اتنا سنتے ہی سسیکانت نے یہ گہری سانس لی اور وہیں صرف پکڑ کر بیٹھ گیا تو دوستو کیسے لگی یہ کہا رہی لائک کریں کمنٹ میں بتائیں اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں بھنے باد